ایک یہ کوئسٹن مخاتون نے فرمایا کہ ان کے دو بیٹے انہیں بھی شوگر ہے اور یہ شوگر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہیں تو اب ان کے شوہر پورا سال تو خرچ اچھا خاصا دیتے ہیں لیکن جب یہ کہتی ہیں کہ میں اس شوگر سے چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرنا چاہوں تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہ کرو تو یہ جو سال میں پورا خرچہ دے رہے ہیں کیا اس میں سے وہ بقدر ضرورت تھوڑا بہت نکال کر اور شوہر کی اجازت کے بغیر کفارہ ادا کر سکتی ہیں یا نہیں دیکھیں پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر واقعی آپ کو شوگر ہے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ روزہ رکھا تو طبیعت خراب ہو گئی یا ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گی تو یہ آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں پہلی بات ہے اس میں آپ کوئی گناہگار نہیں ہوں گی اب اگر آئندہ زندگی میں صحت کی امید ہو تو یاد رکھیں کوئی اس کا فدیہ یا کفارہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا آپ کو اس صحت کے وقت کا انتظار کرنا ہوگا مثال کے طور پر بعض اوقات سردیوں میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے گرمی میں مشکل ہوتا ہے تو سردیوں کا انتظار کریں اور روزہ ہی رکھیں اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور فدیہ ادا کرنے کی کوشش کی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا روزہ آپ کے ذمہ باقی رہے گا اور اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس اسٹیج تک پہنچ چکی ہیں کہ آپ زندگی میں کوئی امید نہیں کہ آگے آپ روزہ رکھ سکیں پھر بالکل آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں اور وہ تقریبا پاکستانی سو روپے بنتے ہیں اب وہ سو روپے اگر آپ کے اپنی پاکٹ منی سے آپ کے پاس ہیں تو آپ اس سے ادا کریں ورنہ شہر سے ریکویسٹ کریں آپ جیسے شہر آپ کے نہیں دے رہے تو جو آپ کو پاکٹ منی دی جاتی ہے سال بھر کے خرچہ دیا جاتا ہے حکم شرعی ہوتا ہے کہ جو عورت کو خرچہ ملتا ہے اگر وہ اس میں سے تھوڑا بہت اپنے بچا کے رکھ لیتی ہے تو وہ اس کی مالکہ ہو جاتی ہے وہ اس کو اپنی ذاتی ضرورت میں صرف کر سکتی ہے تو آپ اس میں سے فدیہ ادا کر سکتی ہیں لیکن یہ پوری تفصیل کے بعد اچھی طرح اس پر غور کر لی جائے گا ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص نے دباؤ میں آ کر شادی کر لی اپنے والدین کے اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا پہلی بیوی اگر اس سے نان نفقہ لیتی ہے یا بچے اس کے لیتے ہیں تو کیا وہ گناہگار ہوگی دیکھیں پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پہلے اتنا بزدل کیسے تھا اور اب ٹارزن کیسے ہو گیا ماں باپ تو اب بھی ہوں گے تو پہلے ان کے دباؤ میں آ کر شادی کر لی اور اب یہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب چاہے ماں باپ ناراض ہوں چاہے ان کا دل ٹوٹے کچھ بھی دوسری شادی کرنی ہے اس پہ بھی ہمارے نوجوان ذرا توجہ کریں کہ پہلے وہ بلکل مجبور محض بن کے دکھاتے ہیں جب کسی کی بچی کے زندگی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ شادی کر لیتے ہیں پھر وہ اس سے اجنبیت کا مظہرہ کرتے ہیں اور بے رغبتی اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے پھر اپنے نفسانی خواہش پوری کرنے کی طرف آتے ہیں اور وہ مجبوریاں جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں ہم نے زبردستی شادی کرنی پڑی تھی اب وہ مجبوریاں ان کو کوئی نظر نہیں آتی تو یہ بلکل غلط چیز ہے کسی کی بچی کے زندگی خراب اس طرح نہیں کرنی چاہیے آدمی پہلے ہمت کرتا ہے میں نہیں کرتا ہوں شادی ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ نہ کریں تو نہ کریں لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے بہرحال اب اگر یہ دوسری شادی کرتے ہیں تو اس سے پہلی بیوی کا کوئی حق ساقت نہیں ہوتا ان کا بھی نان نفقہ واجب رہے گا ان کے بچوں کا نان نفقہ کیونکہ وہ اسی کے اولاد ہیں اور نئی بیوی کا بھی نان نفقہ اس کو دینا ہوگا کسی میں بھی کوتا ہی کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا